ہرمی کوتے سینکڑوں فلموں میں اور درجنوں ٹی وی سیریلز میں دیکھا اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی کمال کی قلعہ اور کمال کی ایکٹنگ نے آپ کے من کو آپ کے دل کو جیتا لیکن میں ایک راز کی بات بتاؤں وہ ایک گیتکار بھی ہیں ایک شاعر بھی ہیں جی بالکل تو آئیے ملیے ہمارے آج کے خاص مہمان سے شریع راکش بیدی آداب حضور آداب 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 کیسے ہیں ٹوم صاحب آپ کے دعائی ہے سر اور آپ جانتے ہیں میں کتنا پیار کرتا ہوں آپ کو میں ساری دنیا سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا ٹوم ہے جس کا کوئی آلٹرنٹ نہیں ہے اس لیے اس کا نام ٹوم آلٹرنٹ ہے کچھ کو معلم تھا کہ آج سے ہی پریز تشریف رکھئے سر یہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ صحیح تقلیف والی بات ہے دوستو سب سے پہلے میں راکش جی کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ پچیس سال سے جانتا ہوں چھبیس سال سے جانتا ہوں جب سے ہم انسٹیٹوٹ میں ملے تھے آپ دو سال جونئور بھی ہیں تو کچھ چھ مہنے پہلے میں ان کے ساتھ ایک فلم شوٹ کر رہا تھا ہم ایک کمرے میں رہ رہے تھے ہوتیل میں تو انہوں نے کہا کہ صبح ہم کو مارننگ واک کیلئے چل رہا ہے میں نے کہا ٹھیک تو صبح عظم نکلے کچھ ساڑھے چھ ساتھ بجے جی مجھ کو لگا کہ تھوڑی سی ایکسرسائز مل جائے گی تھوڑی سی ان کے ساتھ ہم کفتگو کریں گے کاملی کریں گے ان کے ساتھ تھوڑی سی لیکن چلتے چلتے مجھ کو پتا چلا کہ راکش بیدی صاحب گیتکار ہے اور شاعر ہے اور آپ نے جو اپنی اشاعر سنانا شروع کیا مجھ کو تو میں دنگ رہ گیا کلومیٹرز کا کچھ پتا ہی نہیں چلا چلتے چلتے چھ ساتھ آٹھ نو دس کلومیٹر تک ہم لوگ چلتے رہے سر اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ ہم کہاں تک پہنچے اور کب واپس پہنچیں گے اس دن مجھ کو پتا چلا سر کہ آپ کے اندر کیا واقع ہے وہ ایکسپیرینس تو واقعی بہت لا جواب تھا بڑا مزہ ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا ہے جہاں پر کوئی بھی ایک آدمی آ کے بھلی وہ رائٹر اسٹیبلش رائٹر ہے یا نہیں ہے اسٹیبلش گریدکار مطلب نون ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آ کر آپ اسے کچھ کہنے کا موقع دیتے ہیں اور اسی بات کو میں نے اپنی ایک غزل میں کہا تھا اس کے دو شعر آپ کو سناتا ہوں شعر تو آٹھ دس ہیں لیکن اس بات کا اس میں ذکر ہے کہ کیوں درد کے سہرہ میں سایہ نہیں ملتا کیوں درد کے سہرہ میں سایہ نہیں ملتا کیوں رستے ہوئے زخموں کا مرہم نہیں ہوتا ہر دل میں چھپا رہتا ہے ایک درد کا آشار ہر دل میں چھپا رہتا ہے ایک درد کا آشار یہ اور بات ہے کہ باقلم نہیں ہوتا بہت خوب سے بہت خوب تو یہ جو آپ کے اندر ایک شاعر گیٹار چھپا ہوا تھا وہ اس سے پہلے باہر کیوں نہیں آ پایا باہر ایچلی میری ڈائری میں تو آ رہا ہے میرے کارزوں پہ آ رہا ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے سامنے اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ راکش بیدی کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا لکھے گا میں سچ بتاؤں اس صبح سے پہلے میں نے بھی آپ کو اس روپ میں سیریسلی نہیں لیا لیکن اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہے کہ اس کے دو ریزن ہے جیسے ایک بتایا میں نے کہ لوگ سیریسلی لیتے نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے ایکٹنگ کی اس آنیمنز میں اتنا زیادہ بزی رہتا ہوں کہ جیسے گاری میں جا رہا ہوں تھوٹ آگیا تو لکھ دیا رات کو سویا ہوا ہوں تھوٹ آگیا تو لکھ دیا آپ نے ابھی یہ بتایا مجھے کو کہ رات کو تین بجے بھی کبھی بھار آپ کو کوئی صندر خیال آتا ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں اس وقت ایک تو میں سب سے پہلے جا کے لکھتا ہوں اس کو امیریٹلی ڈیاری میں نوٹ کر لیتا ہوں پھر بیوی کو اٹھاتا ہوں کیونکہ مجھے ایک پہلا ریاکشن چاہیے ہوتا ہے کہ میں جو ابھی تین بجے جو اٹھا ہوں تو بھابی جی کو اٹھاتے ہیں آپ اٹھنا پڑتا ہوں اوہ تیری بہت اچھے شاہدی کے تو اتنا جھیلنا پڑے گا تو ان کو اٹھاتا ہوں ان کو سناتا ہوں اور پھر وہ کبھی کبھی تو نید میں آہ ٹھیک ہے تو کبھی شکایت نہیں کرتی بس صبح صبح کہ آپ نے رات کو کیوں تنگ گیا نہیں شکایت تو نہیں کرتی کیونکہ اس کا معلوم ہے کہ ایکٹنگ کے علاوہ بھی کچھ کریٹیو ہمارے کیکس ہیں ہم کو ملنے چاہیے مطلب کیا بات ہے اچھا راکش آج کا جو ٹاپک آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ذلف اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو ذلفیں ہیں جو پہلے خوب لہراتی دین ویچے نا لہرائے تو قیامت آچھا جائے تو سایا ذلفیں کچھ خیر ماشاء اللہ بھی بھی ہیں لیکن تھوڑی عمر کا تقاضی بھی تو ہے تو میں نے سنا کہ ذلف کے اوپر بھی آپ نے کچھ تیار کیا ہمارے لیا ایکچلی جب میں یہاں پر آیا تو مجھے کہا کہ آپ کا ایک موضوع ذلف ہے تو میں نے کچھ خاص تیار نہیں تھا میرے پاس ذلف کے اوپر تو میں نے بندی سے کی ہے کیونکہ کمیڈی میری ایمیج ہے تو تھوڑا سا ہیومر بھی اس میں ڈال لیا ہے ارشاد 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 تو وہ میں پیش کرتا ہوں اجازت دے تو اجازت پڑھ کے سنانا پڑھے ہم تو بے قرار ہے سننے کے لیے اچھا ایک بات میں پوچھو یہ وہی ڈائری ہے جس کو لے کے آپ رات کو تین وجہ بابی جی کو تنگ کرتا ہوں ایسی دو تین ڈائری ہو جی ایک ان میں سے یہ ہے ارشاد تیری ذلو کی کسی لٹ میں اگر میں اٹکا ہوتا تیری ذلو کی کسی لٹ میں اگر میں اٹکا ہوتا تُو نے روز کنگی کرتے کرتے مجھے پٹکا ہوتا تیری ذلو کی میری ذلو کی کسی لٹ میں اگر تُو اٹکا ہوتا لڑکی بولتی ہے میری ذلو کی کسی لٹ میں اگر تُو اٹکا ہوتا تو جوڑے کی جگہ تو جوڑے میں پھول کی جگہ آج تُو ہی لٹکا ہوتا تُو ہی لٹکا ہوتا بہت خوبصور تو کیوں نہیں اٹکا وئی تو جوڑے کی جگہ پھول میں آج تُو ہی لٹکا ہوتا لڑکا پھر سے بولتا ہے تیرے سر پہ پڑا اگر میں پانی کا مٹکا ہوتا تیرے سر پہ پڑا اگر میں پانی کا مٹکا ہوتا کب پھوڑے گی مجھے تو دن رات یہی کھٹکا ہوتا رڑکی بولتی ہے اگر تُو سر پہ پڑا پانی کا مٹکا ہوتا تو ظلف کے ہر پیچ میں بوندوں کی طرح لٹکا ہوتا ہائی ہائی سر کیا بات ہے کیا بات ہے واہ تکبندی ہے سر لیکن ایسی تکبندی ہر آدمی کو نصیب و کمال ہے بہت سندر بہت سندر شکریہ کام صاحب یہ جو شائری میں انٹریسٹ ہے دلچسپی ہے یہ شروع سے ہے کہ زندگی کے راہ میں چلتے چلتی ہے دلچسپی آپ کے اندر پیدا ہوگی ایسا ہے کہ میرے فادر جو ہے ان کا کالج میں سبجک گالب تھا اچھو تو جب میں چھوٹا تھا تو مجھے آپ چھوٹے تھے کبھی لوگ بولتے ہیں ابھی بھی چھوٹا ہوں لوگ بولتے ہیں میں راکش پیدی بڑا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ابھی بھی کبھی کالج سوڈنٹ کا رول مل جاتا ہے مجھے دو کتابیں آپ نے پکڑی اور ہائے ریٹا یہ زلفوں کے باوجود تو جب میں چھوٹا تھا تو فادر کا سبجکٹ کالج میں غالب بھی تھا تو مجھے جتنے محاورے یا جتنے لیسن یا جتنے بچوں کو سمجھائے جاتے ہیں تو مجھے غالب کا شیر سننے کو ملتا تھا اپنے فادر سے کسی کوئی واقعہ ہوا تو اس کے اوپر غالب کا شیر سننے یہ پورا ایک خزانہ آپ کے لئے تھا تو مجھے وہاں سے پویٹری میں اور غالب میں دلچسپی ہوئی تو بس پھر ابھی لیکن دس پندرہ سال سے پھر میں نے خود لکھنا شروع کیا لیکن جیسے میں نے بتایا کہ بات نہیں ملتا اور وہ میرا مین ایک پروفیشن بھی نہیں ہے تو اس طرف میں زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر لکھا ہے تو کسی کو سناوں شاید پسند آئے رہا ہے آپ کی پتا جی شاعری کرتے بھی تھے میرے پتا جی شاعری نہیں کرتے تھے میرے پتا جی ایرونانوٹیکل انجینئر تھے اور انڈین ایر لائن کے ٹیکنیکل ڈیریکٹر تھے لیکن شاعری تو بلکل آپ کی طرح کہ زندگی میں کام کچھ اور اندر کچھ اور پہلو کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا آپ گیت بھی لکھتے ہیں ہاں گیت بھی کچھ لکھے ہیں کچھ لکھے ہیں ایک تھوڑا سا کوئی ابھی شاید میں کسی کو دے رہا ہوں یہ گیت اس کی مکھڑا مجھے یاد ہے رک جا سن میرے روٹے ہوئے یار آجا تجھے لے چلوں بادلوں کے پار اچھا ہوا کوئی جھوٹا خواب تیرا ٹوٹا اچھا ہوا کوئی جھوٹا خواب تیرا ٹوٹا محلوں اور چوباروں سے پیچھا تیرا چھوٹا سائیکل پر ہی بیٹھ جو نہیں میرے پاس کار آجا تجھے لے چلوں بادلوں کے پار بہت سندھر ہے اس میں سادگی بھی ہے ایک بہت سندھر خیال بھی ہے پتہ نہیں کیا یہ تو جو لوگ پسند کریں گے یا نہ پسند کریں گے تب پتہ چلے گا اچھا آپ جب گیت لکھتے ہیں جب شایری کرتے ہیں اس وقت جو دونوں میں فرق ہے گیت میں نیچلی ایک سادگی زیادہ ہے شاید شایری میں اتنی سادگی نہ ہو تو اس وقت آپ اپنے آپ کو کیسے مول کرتے ہیں لکھنے کیلئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گیت میں تقریباً کسی کی ڈیمانڈ پر لکھتا ہوں کہ کسی نے سیچویشن دی کہ صاحب یہ ہماری ہاں سیچویشن ہے تو آپ اس میں لکھئے اور شایری ہمیشہ میں وہ کرتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے اندر اگر کوئی حل چل یا کوئی ایموشن یا کوئی ایسی ڈسٹوربنس مجھے کوئی چیز ڈسٹورب کرتی ہے اس کو یاد ہے جب ہم وہ صبح صبح موننگ آکس کیلئے جا کرتے تھے تو کئی آپ کے اشار جو ہیں آج کے موجودہ حالات کی اوپر بھی تھے کہ دیش میں کیا ہو رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان میں سے کوئی ایک آپ کو یاد ہے؟ کوشش کرتا ہوں ویسے تو اس ڈائری میں ہی ہوگا اس میں پتہ نہیں دوسری میں ڈائری میں تو میرے ظاہر سے یہ پورا خزانہ ہوگا ہاں وہ میں نے لکھا تھا ایک دن رات کو میں ہیدر آباد میں شوٹنگ کر رہا تھا تو وہاں کچھ رائٹس ہو گئے تھے تو میں اپنا ڈسٹورب ہوا تو مجھے لگا کہ ہمارے دیش کے جو نیتا بیتا ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو کیسے کریں ان کی مجبوری یا میری مجبوری آپ کہہ لیجئے یا کسی ایسے آدمی کی مجبوری جو کچھ کرنا چاہتا ہے بہت خوب لیکن آج کے موجودہ حالات میں وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے اچھا تدبیر سے زمانے کی تقدیر کو بدلوں تدبیر سے زمانے کی تقدیر کو بدلوں اگر تیرا ساتھ ہو تو اس تصویر کو بدلوں بدل گیا زمانہ یارب تو بھی تو بدل خدا سے کہا ہے بدل گیا زمانہ یارب تو بھی تو بدل یا پھر میں پنڈیتوں کو ہر ایک پیر کو بدلوں پیدا ہوا نہ اس سے گر عوام میں جنو پیدا ہوا نہ اس سے گر عوام میں جنو تو پھینک دوں میں اس تقریر کو بدلوں احساس مفلسی تو ہو احساس مفلسی تو ہو دور سے صحیح کوئی بتائے میں کیسے ہر امیر کو بدلوں کیا بات ہے؟ میں قتل عام دور سے ہی دیکھتا رہوں میں قتل عام دور سے ہی دیکھتا رہوں یا غلوم خنجر و شمشیر کو بدلوں میں درد دل کا دل پہ کوئی اثر ہی نہ لوں یا دل پہ لگے درد کی تاثیر کو بدلوں ان وقتوں کی محبتوں کو دوں میں نیا نام ان وقتوں کی محبتوں کو دوں میں نیا نام یا تاج کی ہی پھر سے میں تعمیر کو بدلوں یا تو میرے خوابوں کو انجام دے خدا یا میں اپنے ہاتھ کی لکیر کو بدلوں تدبیر سے زمانے کی تقدیر کو بدلوں اگر تیرا ساتھ ہو تو اس تصویر کو بدلوں بہت خوب سر بہت خوب کیسا لگا آپ اس دن بھی بہت ہی اندہ لگا آج بھی اس سے بھی زیادہ اندہ لگ رہا ہے بہت خوب بہت خوب اچھا سر آخر میں ذلف کے اوپر آپ نے کچھ اور فرمایا تھا شروع شروع میں کوئی کچھ اور اشاعر آپ کو یاد ہے ذلف کے بارے ایچلی ذلف کا وہ جو ہے وہ ایک پاکستانی شاعر ہے ان کا ہے اور وہیں کے ایک سنگر رکھایا ہوا ہے تو مجھے ایسی دول آنے یاد آنی اس کی کہ کالی کالی یہ ذلفیں شکن در شکن یہ تبسم کا عالم چمن در چمن کھینچ لی ان کی تصویر دل نے میرے اب وہ دامن بچا کر کدھر جائیں گے کیا بات ہے سرکر راکش لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا جو ہے فلمی دنیا یہ خوابوں کی دنیا ہے یہ جو نگری ہے ممبئی یہ سپنوں کی نگری ہے اب اس میں سچائی کہاں تک ہے بھئی سچائی تو ہے کیونکہ ہر آدمی سپنے لے کر یہاں پر آتا ہے آپ بھی سپنے لے کر آئے تھے بلکل بلکل اور ہمارے یہاں کوئی تھا تو نہیں کہ ہمارے کوئی پروڈیوسر یا کوئی ڈریکٹر ہمارے انکل یا چاچا یا ماما بیٹھے ہیں یہاں پر تو صرف سپنے تھے آپ نے بہت خوب تو کچھ آپ کے پاس تھے کچھ میرے پاس تھے اور کچھ آپ کے ساکار ہوئے کچھ میرے ساکار ہوئے تو اسی لئے سپنوں کی نگری ہے اور آج کا موضوع یہی ہے خواب سپنا ایک بات آپ نے ابھی ایک بات کہی مجھ کو ایک منوج کمار کی بات یاد آ رہی ہے میں جب خرانتی فلم میں شوٹ کر رہا تھا ان کے ساتھ تو اس وقت میرے پاس زیادہ کام نہیں تھا کچھ پریشانی تھی جو ہر کلکار ہر ایکٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو منوج صاحب کو معلوم تھا ایک دن انہوں نے مجھ سے کمال کی بات کہی سپنے خواب کو لے کر انہوں نے کہا کہ ٹوم جو خواب یا جو سپنے لے کر تم اس شہر میں آئے ہو ہمیشہ ان کو یاد کرو وہ سپنے وہ خواب آپ کو صحیح راہ بتائیں گے بہت بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور اگر آدمی اس کو یاد کرتا رہے تو ایک دن وہ پھر مل بھی جاتے ہیں سپنے پورے ہو جاتے ہیں اچھا میں نے یہ بھی سنا کہ خواب کو لے کر آپ کو کچھ کوئی نظم یا کچھ اشار یاد ہے نظم تو نہیں لیکن ایک تھوڑا سا ایک کومیڈی ٹائپ ہلکا سا گیت ہے کیا بات ہے تو کیونکہ اب خواب پر ہی ہے تو میرے پاس کچھ ایسا ریڈی نہیں تھا لیکن یہ میں آپ کو سنا دیتا یہ ڈائری آپ کی کمال ہے میں اس ڈائری کا فین بن گیا ہوں یہ ڈائری اکثر میں ساتھ چلتی ہے جہاں بھی جاتا ہوں رڑکا بولتا ہے کل رات کو تیرا سپنہ آیا جس میں تُو نے یہ بتلایا آج تُو ملنے آئے گی میری دل کی لگی بجھائے گی لڑکی بولتی ارے جارے جھوٹے ہو ہرجائی میں تیرے سپنوں میں آئی یہ ہے سٹائل بڑا پرانا اور کہیں یہ راگ سنانا لڑکا بولتا ہے کل دن میں تیرا خواب بھی آیا دن میں؟ ہاں کل دن میں تیرا خواب بھی آیا جس میں تُو نے یہ بتلایا مجھ بھی نہ جی پائے گی نہ ملا جو میں مر جائے گی لڑکی بولتی ہے میں تیرے خوابوں میں آؤں کہیں ڈوب کے نہ مر جاؤں میں تیرے خوابوں میں آؤں کہیں ڈوب کے نہ مر جاؤں یہ سٹوری بھی بڑی پرانی سوچ کے آئے کوئی نئی کہانی لڑکا پھر بولتا ہے کل تُو میرے گھر میں آئی کل تُو میرے گھر میں آئی اپنے پیار کی دی دہائی بولی راجہ مجھے اپنا لے پئیاں پروں مہے گلے لگا لے لڑکی بولتی ہے اب گلتی سمجھ میں آئی کیوں ظلمی سنگ آنکھ لڑائی چھوڑو موری بئیاں چھوڑو کوئی اس پگلے کے خواب کو توڑو بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جو خواب ہے یہ کوئی نہ توڑے ہیں نہیں میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ہر آدمی کے خواب پرے ہوں جیسے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر آدمیوں کو دو روٹیاں ملتی رہیں مجھے تین ملیں ایک بات ہے تین روٹی سے مجھ کو اور ایک بات یاد آئی آپ کافی کچھ ڈائیٹنگ کر رہے آج کل یا کرتا آپ نے اس لیے پہنا تاکہ کچھ چھپ جائے نہیں نہیں کرتا میں نے اس لیے پہنا کہ اپنی جو کامیڈی ایمیر کو توڑوں اور یہاں پر آگیا ایسے لگے کہ ہاں بھی اس پروگرام میں ایک شاعر آیا ہے بہت انچہ تو شاعر جب ہے شاعر کا یہی لیواز ہو سکتا ہے بلکل تو میں ایک کرتا پہنے کے شاعر کی ایکٹنگ کر رہا ہوں سچی؟ سیر آپ ایکٹنگ نہیں کر رہے ہیں آپ واقعی شاعر ایکٹنگ تو میں کر رہا ہوں میرا بھی کرتا ہے میں تو بہت خوب تو رکیشی آنے کے لیے بہت بہت شکریہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو شوٹنگ میں جانا ہے اس لیے آپ کو جلدی ہے لیکن میری دعا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ناظرین کی بھی یہ دعا ہے کہ آپ بہت خوبی کامری ایکٹنگ کرتے رہیے کرتے رہیے لیکن شاعری اور گیتوں کا لکھنا یہ بھی آپ بھرکرانے کے لیے تو کبھی جائے نہیں سکتا بہت بہت شکریہ نائس میٹی کی جتوہم خدا حافظ بھائی مجھے تیل پھر ابھی ہم ساتھ میں کب کام کر رہے ہیں بس آپ جب مجھ کو ریکمینڈ کریں گے کہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو آپ راجل سے بات کیجئے کومیڈ ہم بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں ہمیں تھوڑی بات کر لیتے ہیں